دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک وطالعہ ترد قبول کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان کو ستائے تو اللہ تبارک وطالعہ ان کی بددعا بھی ضرور قبول کرتا ہے اور پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا پانچ جانوروں کو جہاں بھی دیکھو تو انہیں فوراں مار ڈالو تو وہ پانچ جانور کون سے ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے دوستو تو ویڈیو بہت پیاری ہونے والی ہے آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے مسلم شریف کی حدیث میں کچھ جانوروں کو فاسق کہا گیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جانوروں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے نمبر ایک کٹ کھانے والا کتہ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کتہ جو پاگل ہو چکا ہو یا پھر لوگوں کو کٹتا ہو تو ایسے کتے کو مار دینا چاہیے نمبر دو بچھو دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھو ایک زہریلا جانور ہے اور اس کے کٹنے سے انسان کی موت تک ہو جاتی ہے اس لیے بچھو کو مارنے کا حکم ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نمبر تین گرگٹ دوستو گرگٹ ایک ایسا چانور ہے جو چھپکلی کی ہی نسل سے ہے جس نے اس آگ کو جلانے کے لیے فوق ماری تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ڈالا تھا اس لیے چھپکلی ہو یا گرگٹ جہاں بھی دیکھو اسے مار دینا چاہیے نمبر چار سانپ دوستو ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سانپ بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے والا ایک جانور ہے اس لیے سانپ کو بھی مارنے کا حکم ہے کیونکہ اگر وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس سے پہلے آپ اسے مار سکتے ہیں نمبر پانچ چوہا دوستو حدیث پاک میں چوہوں کو بھی مارنے کے لیے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس لیے دوستو چوہوں کو بھی مارنے میں کوئی حرض نہیں ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایسے کون سے جانور ہیں جن کو نہ مارنے کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے نمبر ایک مینڈک دوستو یہ ایک ایسا جانور ہے جسے مینڈک کہا جاتا ہے اس نے اس آق کو بجانے کی کوشش کی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس لیے مینڈک کو نہیں مارنا چاہیے نمبر دو ہدھد پرندہ دوستو یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس نے اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آق کو بھجانے کی کوشش کی جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا تو یہ ہدھد پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آق کو بھجانا چاہتا تھا اور وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آق کو بھجانے کی کوشش کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے وہ یہ کوشش کر رہا تھا تو اس لیے اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے نمبر تین ٹڈھی دوستو ٹڈڈھی اللہ پاک کا لشکر ہے اور اس کے سینے پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ کا عظیم لشکر ہیں اسی لئے دوستو ٹڈڈھی کو بھی نہیں مارنا چاہیے پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیگ نبی ہیں جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت پر بیٹھ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے موجزات دیے تھے جن میں سے کچھ ایک یہ ہے نمبر ایک ایسی علیشان بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو مل پائی نمبر دو انسان جنات اور شیطانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی تھی نمبر تین ہوا پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اگر اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تو وہ ایک مہینے کا سفر صبح سے شام تک میں ہی یعنی دین بھر میں ہی تیہ کر لیتے نمبر چار ان کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا نالا بہا دیا گیا تھا نمبر پانچ ہر طرح کے جانوروں کے دلوں میں نہ صرف آپ علیہ السلام کی محبت پیدا گر دی گئی بلکہ ان کی بہاشا کو سمجھنے اور بولنے کی سمجھ بوجھ آپ کو دی تھی پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا فوراں اللہ تبارک وطالعہ قبول کرتا ہے اور اگر کوئی انسان ان کو ناحق ستائے تو اللہ تبارک وطالعہ ان کی بدعا بھی ترند قبول کر لیتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان پانچ جانوروں کی بدعا لگتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے یعنی ان جانوروں کی بدعا سے بہت سے لوگوں کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر تمہارے دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس یہ ایک کام کرلو گے تو اللہ تبارک وطالعہ تمہارے ہر مشکلات کو آسان کر دے گا پیارے دوستو وہ پانچ جانور یا پانچ پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ مشہور بات موجود ہے دوستو ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے آپ علیہ السلام ترنت اس شخص کے گھر پہنچ گئے جب اس شخص نے اتنے بڑے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور بہت زیادہ خاطرداری کرنے لگا وہ شخص کہنے لگا اے اللہ تبارک وطالعہ کے نبی آپ علیہ السلام نے آنے کی تکلیف کیوں کی آپ مجھے کہہ دیتے تو میں سر کے بل سے چل کر آپ کے خدمت میں پہنچ جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے سارے گاؤں والوں کو جمع کر لو میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کرو گے تو تمہاری آنے والی اولادیں مجبوط ہو جائیں گی اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری اولادیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک وطالعہ فوراں قبول کر لیتا ہے نمبر ایک حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے نبیوں سے پیار کرنے والا پرندہ ہے کبوتر اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور سب پرندوں کے مقابلے کبوتر سب سے زیادہ عبادت کرنے والا پرندہ ہے پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ ہو اللہ ہو بولتا رہتا ہے اور دن رات اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں گزارتا ہے کبوتر سب پرندوں کے مقابلے زیادہ اونچائیں پر جا سکتا ہے وہ بہت ہی اونچہ اڑتا ہے جبکہ کبوتر کا پیچھا اوکاب کرتا ہے جب اوکاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تب کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی اونچائی پر لے جاتا ہے اتنی اونچائی پر کی اوکاب کو بھی اتنا اونچہ اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے اسی لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچہ اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت سے متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے بلی کی دعا اور بدعا بہت ہی جلدی قبول ہو جاتی ہے بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے لیکن بلی کی بدعا بہت ہی بری ہوتی ہے جس کو بلی بدعا دے دے تو اس شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم کے دردناک آزاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو اس طرح گھر میں قید کر کے بان دیا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور جس کی وجہ سے وہ بلی تڑک کر مر گئی یعنی کہ بلی کو اس طرح سے گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو بھی نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا نمبر تین پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کے بارے میں تین خاصیت بتائی ہیں نمبر ایک کہ چڑیا جب صبح اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے نمبر دو چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے ان میں تھوڑی سی بھی چالاکی نہیں پائے جاتی نمبر چار چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے چڑیوں کو جہاں پر بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع کر کے نہیں لے جاتی ہیں چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہیں ان کا یقین ہے کہ جو مجھے صبح زندگی دے گا وہ مجھے کھانا بھی ضرور عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے ہمیں کچھ بھی جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے نمبر چار حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتہ ایک ناپاک جانور ہے اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا حالکہ اتحاس میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جس میں لوگوں نے کتے کو دخ دیا تو کتے کی بدعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو چہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہگار لوگوں کو بخش بھی دیا ہے کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے جس طرح کے قرآن پاک میں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر آیا ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا پیارے دوستو اسی طرح کتے کا دھوک ناپاک ہے کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن انسان کھیتی باڑی کی حفاظت اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے الگ کسی جگہ پر کتہ رکھ سکتا ہے البتہ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا تو پیارے دوستو ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ اگر کتہ پاگل ہو چکا ہے اور وہ بہت ہی کالا ہے بہت ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ایسے پاگل کتے کو مارنے کا بھی حکم ہے حسرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ چینٹی کو ایک معمولی سا جانور سمجھتے ہیں ان کو پیر سے کچھل دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے چینٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے لیکن اگر وہ چینٹی کی اصلیت کو جان جائیں تو بھول کر بھی چینٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے قرآن شریف میں سورت النمر اس کی جو ساری کی ساری جو سورت جو ہیں یہ چینٹیوں کے بارے میں ہیں قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں چینٹیوں کی بستی تھی ایک چینٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چینٹی کو تیز آواز سے بھولاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت سے ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤ یعنی ان کی جماعت کے پیروں سے دب جاؤ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چینٹی کی بات سن کر دور سے ہی مسکرا دیتے ہیں پیارے دوستو چینٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور سائنٹسٹوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ چینٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں چینٹیاں اپنی بستے میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے سماج میں رہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چینٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس سے رسک چھین لیتا ہے اگر چینٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کر کبھی بھی چینٹی کو پاؤں سے کچھل کر مارنے کی گلتی نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ گلتی تم جان بوجھ کر کروگے تو تم رزق سے ہاتھ دو بیٹھوگے اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چینٹیوں کو لے جانے دیا کریں اس طرح سے وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا اور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ چینٹیوں میں سے کچھ چینٹیاں زہریلی ہوتی ہیں جو کہ اگر جسم پر کٹ لیں تو جسم پر کٹنے سے خجلی جلن اور سوجن آ جاتی ہے جس پر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو چینٹیوں سے نقصان یا کوئی خطرہ ہو تو چینٹیوں کو مارا جا سکتا ہے پیارے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پانچ باتیں لوگوں کو بتانے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے ہمیں خدا کی مخلوق کو بھی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار اور محبت سے پیش آؤ جہاں تک ہو سکے اس کو کھانا پانی دیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یارب العالمین پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ